یہ قوی سمیلن یہاں تک آیا جیسے بھائی چھترپال شیواجی میانک میت نے بہت اچھے سے سجا اور اس میں ہمارے کئی میتر بھائی جلد جونی وانسواڑا سے ہمارے بیچ میں آئے اور آپ سبھی قوی سمیلن کو سننے والے جتنے شروطہ ہیں آپ کا آبھاری ہے یہ منچ کی آپ ہر اچھی بات پر برابر آپ کی تعلیہ بج رہی ہے ماتاں بہنوں سے بھی ایک نویدن کر دوں کہ بڑی جلدی ہی ہم جو آپ کا پرتینی جتو کرنے کے لیے منچ پر بیٹھی ہوئی ہے انہیں بھی آپ کے سممک پرستوت کریں گے اور انہیں آپ سنیں گے میں اس کارکرم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں تمام باتیں بھائی پھروی ساغر نے کہی اور سبھی کڑوی باتیں تھی اور سبھی سچ باتیں تھی اگر آپ کو لگا ہو کہ پھروی ساغر نے دیش کی سمسیوں کا صحیح چترن ساغوڑا کے منچ سے کیا ہو تو ایک بار جو ردار تعلیہ بجا کر کے پھروی ساغر کا سواگت کریں بہت آنند آیا ہم ہجاروں گم لیے پھرتے رہے ہم ہجاروں گم لیے پھرتے رہے شاملہ پونم لیے پھرتے رہے سہکڑوں تھے یدھانتر میں مگر امن کا پرچم لیے پھرتے رہے اور نفرتوں کے جسم ڈھکنے کے لیے ہم پیار کا ریشم لیے پھرتے رہے ورنہ بے کل اتصا ہی نے کہا ہے کہ باغ پھولوں سے ستاروں سے گگن جلتا رہا باغ پھولوں سے ستاروں سے گگن جلتا رہا برپ کی رت میں پہاڑوں کا بدن جلتا رہا اور کوئی ان کالی گھٹاؤں پر بھروسہ کیوں کرے ایسی برسی باغ سارا بے کپن جلتا رہا اور تم ہو ہندی کے پجاری ہم ہیں اردو کے مرید بس اسی جد میں کلاکاروں کا پھن جلتا رہا اور ہم کہیں ہندو کہیں مسلم بنے بیٹھے رہے اور دھرم کے چوپال پہ سارا وطن جلتا رہا پیڑاؤں کی بات منچ سے ہی ہوتی ہے میرا ایک بھائی چراغ جین کہتا ہے کہ دھول جیسے قدم سے ملتی ہے جندگی روج ہم سے ملتی ہے دھول جیسے قدم سے ملتی ہے جندگی روج ہم سے ملتی ہے اور آج دنیا میں ایسے کتنے ہیں جن کو شہرت کلم سے ملتی ہے میں ایسے ہی کوی کو آپ کے بیچ میں لانا چاہتا ہوں جیسے شہرت ملی ہے تو اس کی کلم سے ملی ہے بھائی سنیل جی سنیل نے ایک لائن بول دی تھی لالکرشن اڈوانی مکھہ تھی تھی اس کوی سمیلن میں سنیل جی سنیل نے ایک ٹپنی کر دی کہ اگر آپ پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے اگر آپ پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو ربر بن کر کسی کے گم تو مٹا سکتے ہو اس چنسن کا قوی آپ کے بیچ میں ہے دوردار تعلیہ بجا کر کے سواگت